سبسکرائب کیجئے ہماری یوٹیوب چینل سونپن 24 کو سب سے پہلے لیٹسٹ خبریں دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو دبائیے اتر پردیش سرکار کے راجیہ منتری سوطنتر پربھار اپندر تیواری نے سون بھدر ہاتھ سے کو لے کر پرینکہ گاندھی پر راجنیتی کرنے کا آروپ لگاتے ہوئے کہا کہ کانگریس اجکش کا پدھ خالی ہے لہٰذا پرینکہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ ان سے بہتر کانگریس میں کوئی نیتہ نہیں ہے وہیں آزوک خان کے ویوادت بیان پر کہا کہ انہیں ایک بار پاکستان ضرور جانا چاہیے سون بھدر میں زمینی ویواد کو لے کر ہوئے دس لوگوں کی حتیہ کے بعد یوپی کی راجنیتی میں گرمہ ہٹا گئی ہے جہاں پرینکہ گاندھی نے سرکار پر آروپ لگایا کہ وہ پیڑت پریواروں سے ملنے کا موقع نہیں دے رہی وہیں اوتر پردیش سرکار کے راجیہ منتری سودندر پربار اپندر تیواری نے کہا کہ پرینکہ گاندھی سون بھدر کی گھٹنا کا راجنیتی کرن کر رہی ہیں منتری اپندر تیواری کا کہنا ہے کہ سون بھدر کی گھٹنا کی سبھی نندہ کرتے ہیں ایسے میں سرکار نے سبھی قدم اٹھائے ہیں پر لگتا ہے کہ کانگریس میں ادھکش کے گھٹ سے خالی ہے لہٰذا پرینکہ گاندھی سون بھدر میں ہٹ دکھا کر یہ ثابت کرنا چاہتی ہیں کہ کانگریس پارٹی میں ان سے بہتر نیتہ کوئی نہیں ہے وہیں سپہ سانسد آزون خان کے بیان پر منتری اپندر تیواری نے کہا کہ آزون خان یوپی یا پھر دیش کے مسلمانوں کے مسیحہ نہیں اور نہ ہی ان کی قوم نے انہیں کہا ہے کہ غریب کسانوں کی زمین ہڑپ کر جوہر وشو ادیالے بناد لیجئے منتری اپندر تیواری نے کہا کہ جیسے ویدھائک اور سانسد ویڈیوشو میں جا کر وہاں کے رہن سین کا ادھن ویسے ہی آزون خان کو بھی ایک بار پاکستان جا کر وہاں کے مسلمانوں کی استیتری دیکھنی چاہیے بلیہ سے شہشی کمار کے ریپورٹ پریانکہ گاندھی ہر ایک راجلتک دل ابھی پہلی بات کی پریانکہ گاندھی جی کو جانا ہی نیچے کیونکہ وہاں پہ اتنی بڑی گھٹنا ہوئی ہے کہ اسی لیے کہ کوئی بھی سرطہ روڑ دل کے بھی کسی نیتا کوئی مکملتی جی ہے کوئی منسٹر تک بھی نہیں بھیجا کہ وہاں معاملہ تھوڑا سانت ہو جا وہاں پہ ادھکاری جائیں وہاں کی استثیت کو جاج پر اکھلیں کہ کیا ہوا کیا نہیں اس کے بعد کوئی جاتا لیکن نشی تروپ سے راجلت کی روٹی سکھنے کے لیے پریانکہ گاندھی جی کے ورسو بار آج ان کے سمجھ میاں ہو جانا چاہتے ہیں بلکل کر رہے ہیں پہلے پریانکہ گاندھی جی کو جا کے کرنا تک سمانا چاہیے ان کی ماتا جی کو سمانا چاہیے ان کی بہائی کو سمانا چاہیے اس پارٹی میں پوچھے بھی سمب سونیا جی کو اٹھا کے راحل جی بنے راحل جی کو اٹھا کے ایسا تو ہمیں ہندوستان کے ناکریک آجم خانجی ہیں لیکن پورے قوم کی بات آجم خانجی اکیلے نہیں کر سکتا اور ان کے قوم نے نہیں کہا ہے کہ کسانوں اور گریبوں کی جمین کو سبجہ کر کے اور جوہر بسکتہ لے بنا دیں یہ کسی نے نہیں کہا اور سمبیدھان کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ گریب کسان مجدور کی جمین کو چاہے اوپیندر سیواری ہو چاہے مانی آجم خاجی ہو چاہے کوئی بھی بکشی ہو گریب کو چتا کر کے اور کوئی امارت اور منجل کھڑا کر دے ساتھ اسی طریقے کا کام انہوں نے کیا ہے سرکار اپنا کام تر رہی ہے آج بھوم آپ یہاں گھوسٹ ہے دیکھئے ارے بلکل ستانترتا بھائی کئی ممبر اپ پارلیمنٹ جاتے ہیں بیدیس میں مانی بیدھائک جاتے ہیں ان کو جانا چاہیے اور مسلم قوم کے جو لوگ ہیں پاکستان کے اندر وہ کیسے رہ رہے ہیں کیسے ان کے ساتھ برکتاؤ ہے پانی کی کیسے قلت ہے رہنے کیسے قلت ہے کھانے پینے کیسے قلت ہے کیسے جندگی کو جار رہا ہے وہاں کے بھی مسلم بھائیوں کو دیکھ کے آنا چاہیے اور یہاں پہ ہمارے مسلمان بھائی اور ہندوستان میں جینے والے چاہے کسے بھی قوم کے لوگ ہیں کیسے گزارت دونوں کی جرور تول نہ کرنا چاہیے اور جو ان کو بہتر لگے وہ کرنا چاہیے